دوستو سواگت ہے سیمپل ہاؤس پلان میں جیسے کی ہم بات کریں گے پچیس فیٹ بے تیس فیٹ کا ہاؤس پلان کے بارے میں تو اس ٹیپس یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے کرسی جو ہائٹ ہے ڈھائے فیٹ ہے اس کے حساب سے اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں پہ دس پانچ انچ کا وال تھکنس ہے تو یہاں پہ باہر کے جتنا بھی وال ہے تو یہ پانچ انچ موٹائی کا ہے تو اس طرح سے دس فیٹ ہائٹ ہم لیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو پلین یعنی کرسی لیول کا ہائٹ ہم ڈھائے فیٹ رکھ رہے ہیں تو دوستو کبھی بھی کرسی کا ہائٹ کم سے کم دو سے ڈھائے فیٹ رکھیں یا پھر آپ نے حساب سے رکھیں لیول کے حساب سے آپ کے ایریا میں اگر پانی جم جاتا ہے یا پھر آپ کے ایریا میں جہاں پہ آپ گھر بنا رہے ہیں روڈ ہے تو اس کا لیول دیکھتے ہوئے پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جس کی ڈرینیس سسٹم پروائیڈ کرنے میں دکھت نہ ہوگا دوستو یہاں پہ ہم جیسے کہ پلین کا ہائٹ مطلب کرسی لیول کا ہے ڈھائے فیٹ ہم مارکنگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ ہم مارکنگ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ڈھائے فیٹ مارکنگ پلین کا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو مین دروازہ ملے گا جیسی ہی یہاں پہ اندر آئیں گے تو یہاں پہ ایک بیٹھنے کا جگہ چھوٹا سا ملے گا اور یہی پہ ہم نے باہر میں سیڈی ڈالا ہے تو اب اس کے بارے ہم بعد میں فیکسنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے دوستو یہاں پہ والس لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا جگہ ملے گا اس کے بعد مین دروازہ یہاں پہ ملے گا جسے دے سکتے ہیں آپ سارہ تین فیٹ بائی ہم یہاں پہ ساتھ فیٹ کا مین دروازہ ڈال دیتے ہیں چاہے تو دوستو آپ چار فیٹ بائی ساتھ فیٹ کا دے سکتے ہیں جسے کہ وہاں سے انٹر کرنے کے لئے لگن یہاں پہ ہم دوستو ایک دور کا اپننگ جیسے کیلئے لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک دور کا اپننگ لیتے ہیں جس کے دور آپ اندر آ سکتے ہیں جیسے ہی اندر آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہال ایریا مل رہا ہے ڈیننگ اریا اور سب سے پہلے یہاں پہ کیچن آپ کو ملے گا جیسے کی کیچن یہاں پہ تک سکتے ہیں کیچن کا آوال لے لیا ہم نے اس کے بعد کیچن کا دروازہ ہم مطلب 2 فٹ چھینج بائی 7 فٹ کا رکھ رہے ہیں چائے تو آپ 3 فٹ بائی 7 فٹ کا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ کیچن ملے گا آپ کو کیچن کا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سلاب 2 فٹ وائٹ کا 2 فٹ 8 انچ یہاں پہ ہائٹ اس کا یہاں پہ جو بیڈ روم ہوگا تو اس کو آوال سم اس طرح سے لے لیں گے جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں ساراầ والز ہم Kommentar سے لے لھی ہیں اس کے بعد اس بیڈروم کے لیے ہاں پہ ہم ایک ڈور ڈال رہے ہیں جو تین فڈ بائی سات فڈ کا دور رہے گا تو اس کا دور جسے کا سارا تین فڈ بائی سات فڈ کا ڈال سکتے ہیں لیکن بیڈروم کا دور کم سے کم تین فڈ اس وقت از آت پیس کا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک لیڈ بات ملے گا جس کی لیڈ بات کا یہاں پہ والس ہم لے رہیں گے یہاں پہ والس لیڈ بات کا ملے گا اس کے بعد جسی بات کریں گے یہاں پہ اس کے لئے یہاں پہ ایک دروازہ ملے گا جسی کی لیڈ بات کے لئے ہم یہاں پہ دروازہ ڈال رہا ہے دو فٹ چینج بائی سات فٹ کا چاہے تو آپ دو فٹ بائی سات فٹ کا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک بیڈروم ملے گا جسے اس والس جسے بیڈروم کا وال اس طرح سے پانچ انچ سارا والس ہم نے یہاں پر رکھا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک دور ڈالا ہے تو دوستو یہاں پر ایک دور کا آپننگ لگتا ہے جس جو دور کا جسائج رہے گا دوستو یہاں پر تین فیڈ وی سات فیٹ کا چاہے تو آپ سارے تین فیڈ وی سات فیٹ کا ڈال سکتے ہیں لیکن بیڈروم کا جو دروازہ کا جسے آپننگ ہے تو ہوتا ہے دوستو وہ آپ کو کم سے کم تین فیڈ وی سات فیٹ یہاں پر سارے تین فیڈ وی سات فیٹ جارہا سفیدہ اس کے بعد بات کریں گے ایک بیڈروم یہاں پر ملے گا تو اس بیڈروم کا والس اس طرح سے ہم لے لیں گے اور یہاں پر ایک دور کا آپننگ لیں گے جو دور کا سائج یہاں پر آپننگ ہم ڈال رہے ہیں تین فیڈ وی سات فیٹ کا تو یہاں پر دوستو سارا بیڈروم کا دور کا اپننگ ہمیں یہاں پہ اس طرح سے ڈال دئی ہے چلے دوستو یہاں پہ ونڈو کہاں کہاں پہ ہم پلیس کر رہے ہیں تو ونڈو کا اپننگ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ فرنٹ میں آپ کو ایک کیچن ہے تو اس کا بھی ونڈو کا اپننگ یہاں پہ تین فیٹ بائی چار فیٹ کا ہم کیچن کا مطلب جو مطلب ونڈو رہے گا اس کا اپننگ اس طرح سے لے لیں گے اس کے بعد اس سائیڈ میں آئیں گے جیسے کی دوستو یہاں پہ آپ کو ایک bedroom ہے تو اس bedroom کے لئے یہاں پہ ایک window لے لیتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ 3 feet वی 4 feet لے сکتے ہیں یا پھر سارا 3 feet by یا پھر 4 feet بھائی چار feet کا لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جیسے ڈالی ا He 110 تو اس کے لئے دوستو یہاں پہ ایک وینڈریلیشن آوپیننگ ہم اس طرح سے یہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے دوستو یہاں پہ اس کا بھی آوپیننگ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک بیڈروم یہاں ہے اس کا بھی وینڈو ہم یہاں پہ اس طرح سے لیتے ہیں جسے کی اس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ جسے کی آپ کو ہول ایریا ہے living & dining ایریا تو یہاں پہ window کا opening اس طرح سے لے لیں گے تو یہاں پہ ایک bedroom ہے اس کا بھی window دوستو سارا bedrooms کا window 4 feet و 4 feet کا اور اس کے بعد kitchen کا 3 feet و 4 feet کا ملے گا چلے دوستو اس کا staircase fixing اور آپ کو furniture setup کر کے ہم finally دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں finally یہاں پہ stair ہم نے یہاں CD ہم نے fixing کیا steps دیکھ سکتے ہیں 7 inch کا riser 10 inch کا trade ملے گا اس کے بعد یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں پورا furniture ہم نے setup کر دیا ہے تو اس طرح سے چلے دوستو ہم اس کا measurement آپ کو بتاتے ہیں 25 feet by 30 feet کا یہ house plan ہے تو دوستو furniture measurement کی بات کریں تو 15 feet 3 inch by آپ کو 6 feet 1 inch کا ملے گا اس کے بعد یہاں پہ 8 feet 6 inch by آپ کو 8 feet 1 inch کا kitchen ملے گا ایک bedroom یہاں ہے جو آپ کو اس کا size 9 feet by 8 feet 10 inch کا اس کے بعد ایک hall area جو یہاں پہ ہے دوستو یہاں پہ ملے گا آپ کو 14 feet 9 inch by 11 feet 3 inch کا اس کے بعد لیٹ بات ہے جو 9 feet by آپ کو مل رہا ہے 4 feet کا تو کافی ہی بہتر house plan ہے دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ 13 feet by 9 feet کا bedroom ہے 10 feet 9 inch by 10 feet 9 inch by 9 feet کا آپ کو یہ والا bedroom ملے گا دوستو اللہ ورم بات کریں اس house plan کی بارے میں جو 25 feet by 30 feet کا house plan ہے اس کا لاغت دوستو آئے گا construction کرنا چاہیں گے تو 7 سے 8 لاکھ ڈپینڈ کرے گا material and labor cost پہ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کہ یہ simple house plan کو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے آواری بنا دیئے بہت بس شکریہ تو ویڈیو دکھنے کے لئے